پونے سے انسانیت کو شرم سار کرنے والا ایک ایسا معاملہ سامنے آیا ہے جسے سن کر آپ کا دل دہل جائے گا پونے میں گرووار کو کسانوں نے ایک نوجات کو بچایا جسے دو لوگ زندہ ہی گاڑنے کی کوشش کر رہے تھے آروپی بچے کو آدھا زمین میں گاڑ بھی چکے تھے لیکن بچی رونے لگی رونہ سن کر کسان وہاں پہنچے اور آروپیوں کو پکڑ لیا حالانکہ پولیس کے پہنچنے سے پہلے ہی آروپی کسانوں کو دھکا دے کر فرار ہو گئے نوجات کو سیویل ہسپیٹل میں ایڈمٹ کر آیا گیا ہے ڈاکٹرز کے مطابق اس کی طبیعت فلحال ٹھیک ہے بچے کو آروپی ساری میں لپیٹ کر لائے تھے گھٹنا پونے کے پورندر کے امبوڑی علاقی کی ہے پرکاش پانڈورنگ نام کے کسان نے بتایا کہ دونوں آروپی بچے کو آدھا گاڑ چکے تھے اور اگر کچھ سیکنڈ کی دیری ہوتی تو وہے اسے پوری طرح دفن کر دیتے مٹی میں دبنے کے کارن وہے تیز آواز میں چیک رہا تھا ساسوڑ پولیس ٹیشن کے انسپیکٹر ڈی ایس ہاکے نے بتایا کہ ہمیں فون سے گھٹنا کی جانکاری ملی اور ہم نے ایک ٹیم کو موقع پر بھیجا بچے کی پہچان نہیں ہو سکی ہے آروپی بائیک سے آئے تھے آس پاس کے سبھی سی 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 ٹی وی کیمرے ضبط کر لیے گئے ہیں ان کے ذریعے بائیک کا نمبر ٹریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک دن پہلے پونے کے واکھڑ علاقے میں ایک چوراہے کے پاس کودے کے ڈھیر میں ایک دن کی بچی بلکتی ہوئی ملی تھی کچھ ساماجی کاری کرتاؤں نے اسے دیکھا اور پولیس کو اس کی سوچ نہ دے دی فیلحال بچی کا پونے کے ایک پرائیویٹ ہسپریل میں علاج جاری ہے اور اندر تحصیل کے امورے گاؤ سے ایک فون آیا تھا اس میں نوجات بچے کو دو یوک دفنا رہے ہیں ایسی خبر ہمیں ملی توراند پولیس کا ایک دستہ وہاں پر وہ گاؤ میں پہنچا وہ نوجات بچے کو ہماری پولیس کی گاڑی میں لائیا بعد میں آپ نے بلا کر اس کو سیویل ہسپیٹل میں اٹھا کے لیے دی جا ہے وہ لڑکا ہے اس کے طبیت اچھی ہے وہ دو دفتانے والے لڑکے اور اس کی مہباب اگیار مہباب کے خلاف ساسپر پولیس ٹیشن پونی جلے میں دھارہ 315-317 تحت افراد درج کیا ہے پولیس آپ نے بھی کو دھونڈ رہی ہے ایسی ہی لیٹس کو برے پانے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کر ہماری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں گھنے وال موسیقا موسیقی 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 موسیقی